کھڑک میں جلسے کی اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی کارکنوں اور پولس میں تصادم ہوا پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے پولس پر پتھراؤ کیا گیا پولس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہوای فائرنگ کی آنسو گیس کی شیلنگ کر دی تصادم میں چار اہلکاروں سمیت سات افراد زخمی ہوئے پی ٹی آئی کارکنوں نے پولس کی تین گاڑیوں کو آگ لگا دی بلوچستان حکومت نے کوئٹا میں انتخابی اجتماعات اور پبلک میٹنگز پر پابندی لگا دی ہے نگران وزیر اطلاع جانا چکزئی کے مطابق پابندی کا اطلاع آج سے شہ فروری تک ہوگا پولنگ ڈے پر بلوچستان کے حساس علاقوں میں انٹرنیٹ سرویس آرزی طور پر موطل ہوگی تربت مچ اور چمن میں انتخابات سے قبل انٹرنیٹ سرویس کو محدود کر دیا جائے گا کھڑک میں جلسے کی اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی کارکنوں اور پولس میں تصادم ہوا پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے پولس پر پتھراؤ کیا گیا پولس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہوای فائرنگ کی آنسو گیس کی شیلنگ کر دی تصادم میں چار اہلکاروں سمیت سات افراد زخمی ہوئے پی ٹی آئی کارکنوں نے پولس کی تین گاڑیوں کو آگ لگا دی بلوچستان حکومت نے کوئٹا میں انتخابی اجتماعات اور پبلک میٹنگز پر پابندی لگا دی ہے نگران وزیر اطلاع جان اچکزئی کے مطابق پابندی کا اطلاع آج سے شہ فروری تک ہوگا پولنگ ڈے پر بلوچستان کے حساس علاقوں میں انٹرنیٹ سرویس آرزی طور پر محتل ہوگی تربت مچ اور چمن میں انتخابات سے قبل انٹرنیٹ سرویس کو محدود کر دیا جائے گا